السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ منحاج العربیہ اول کا ویڈیو نمبر ساتھ ہے اس میں ہم سبق نمبر بارہ کو پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے سبق نمبر گیارہ کا جو ترجمہ واقعی تھا اور جو سوالات و جوابات واقعی تھے اسے پہلے کریں گے اس کے بعد ہم سبق نمبر بارہ کو پڑھیں گے کچھ سوالات دیے گئے ہیں کیفہ حادر رسمو یہ تصویر کیسی ہے جواب کیا ہوگا جواب اوپر تھا حادر رسمو جمیل جدہ یہ تصویر بہت خوبصورت ہے تو سوال جو ہے ارزالکہ کے ذریعے کیا گیا ہے تو ہم ارزالکہ کے ذریعے ہی جواب دیں گے کیفہ رالکہ رسمو تو کیا کہیں گے ذالکہ رسمو جمیل جدہ وہ تصویر کیسی ہے تو وہ تصویر بہت خوبصورت ہے این الطائر پرندہ کہاں ہیں تو الطائر فی القفص پرندہ کہاں ہیں قفص میں ہیں بجرے میں ہیں فی القفص تائر اہوہ لفریدن کیا وہ فرید کا ہے نعم ہاں ہوا لفریدن وہ فرید کا ہے ٹھیک ہے اہوہ اسودو کیا وہ کالا ہے لا نہیں ہوا اخضرو وہ ہرا ہے اخضرو علیف کھے داد رے ٹھیک ہے اخضرو وہ ہرا ہے اہوہ جمیلن کیا وہ خوبصورت ہے نعم ہوا جمیلن وہ خوبصورت ہے اہوہ ببغاؤ یا ہم نے کہا ہوا اخضرو یہ کس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے یہ پرندے کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو پرندہ چونکہ توتہ ہے اور توتہ چونکہ غالبا ہرا ہوتا ہے اس لئے ہم نے کہا ہوا اخضرو وہ ہرا ہے اہوہ جمیلن کیا وہ خوبصورت ہے نعم ہاں ہوا جمیلن وہ خوبصورت ہے ہوا جمیلن جدہ وہ بہت خوبصورت ہے ہوا جمیلن جدہ یہاں سوال تھا نا کیفہ رالکت طائر وہ پرندہ کیسا ہے تو ہوا جمیلن جدہ وہ بہت خوبصورت ہے تو ہم کہیں گے ہوا جمیلن جدہ اہوہ ببغاؤن کیا وہ توتہ ہے مطلب یہ کہ کیا وہ پرندہ توتہ ہے کہیں گے نعم ہاں ہوا ببغاؤن وہ توتہ ہے اذالک القفصو کبیرن کیا وہ بجرہ بڑا ہے نعم ہاں ذالک القفصو کبیرن وہ بجرہ بڑا ہے اہادت درسو سہلن یہ سبق مشکل ہے لا نہیں ہادت درسو سہلن یہ سبق آسان ہے ترجمہ یہ کتاب کس کی ہے نہیں یہ کتاب کس کی ہے لمن ہادل کتاب توتہ کس کا ہے لمن ببغاؤ ٹھیک ہے وہ پجرہ کس کا ہے لمن ذالک القفصو یہ تصویر کیسی ہے یہ تصویر کیسی ہے کیفہ ہادر رسمو کیا وہ گھر خوبصورت ہے حل ذالک البیتو جمیل یہ چوہ موٹا ہے ہادل فارو سمین بہت موٹا ہے سمین جدہ وہ باللہ بہت دبلہ ہے ذالک القط حزیل جدہ وہ لڑکا کالا ہے ذالک الولد اسود یہ آدمی گورا ہے ہادل رجل ابید اسلام دین ہے الاسلام دین یہ دین بہت سہل ہے ہادل دین سہل جدہ مشکل نہیں لا صعب کیا یہ کتاب قرآن ہے ہا نعم یہ کتاب قرآن ہے ہادل کتاب قرآن اور وہ مبارک ہے وہ مبارک اے فرید یہ سبق کیسا ہے یا فرید کیفہ ہادر درسو یہ سبق آسان ہے مشکل نہیں سبق نمبر بارہ ہم شروع کر رہے ہیں یہ ہے آج کا سبق فی ہادر رس میں اسیس مبارک اس تصویر اس تصویر میں اسیس کونڈا ہے و فی ذالک الاسیسی غرس اور فی ذالک الاسیسی اس کونڈے میں غرس پودا ہے وَفِي ذَلِكَ الْأَسِيسِ غَرْسٌ اور اس کونڈے میں پودا ہے على ذَلِكَ الْغَرْسِ وَرَقٌ وَوَرْدٌ على مطلب پر ذَلِكَ الْغَرْسِ وہ پودا اس پودے پر وَرَقٌ پتہ ہے وَوَرْدٌ اور گلاب ہے الْوَرَقُ اَخْذَرُ وَالْوَرَدُ 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 اَحْمَرُ پتہ اخذر وَهَرَا ہے وَالْوَرْدُ غُلَابِ احْمَرُ لَالْهَ لمن ذَلِكَ الْأَسِيسُ وَوْوْا کِسْكَا ہے ذَلِكَ الْأَسِيسُ لَذَلِكَ الرَّجُلَةِ ذَلِكَ الْأَسِيسُ وَوْا کُنْدَا لَذَلِكَ الرَّجُلَةِ اس آدمی کا ہے ذالک الرجل اس آدمی علام کے لئے یکا تو اس آدمی کا ہے حل ذالک الغرسو من الحدیقت کیا وہ پودا باغ کا ہے باغ کا پودا ہے کیا وہ پودا باغ کا ہے نعم ہا ذالک الغرسو من الحدیقت ہا وہ پودا باغ کا ہے باغ کا پودا ہے لمن الحدیقت باغ کس کا ہے الحدیقت لذالک الرجل وہو علی الكرسی الحدیقت باغ لذالک الرجل اس آدمی کا ہے وہو علی الكرسی اور وہ کرسی پر ہے فی الحدیقت زہرن وفاکہتن ایزن باغ میں فی الحدیقت باغ میں زہرن فول ہے وفاکہتن ایزن او میوہ بھی ایزن مطلب بھی فاکہتن میوہ بھی ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں